اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ اور آدھا برز ہے آپ دیکھ رہے ہیں باقمر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نکفی اور میں اشفاق اسحاق ستی امید ہے کہ آپ کا جو گزشتہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور اچھا گزرنا بھی چاہیئے تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ بجٹ پیش کیا جاتا اور مدیحہ کافی توقعات تھیں اور اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بجٹ اچھا نہیں ہوگا لیکن اب لگی رہا ہے کہ حکومت اب اس موڈ میں آ گئی ہے جب وہ عوام کی فلاح کے لیے اسپینڈنگز کرے گی بلکل جی اللہ کر ایسا ہی ہو اور آج تو پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے اب کیونکہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے پھر اس پہ بحث بھی ہوتی رہے گی کہ ہفتے کا پہلا دین ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اچھی خبریں آپ کے سامنے رہیں تاکہ پورا ہفتہ جو ہے وہ آپ کا اچھا گزریہ اچھی ٹپس بھی آپ سے شیئر کریں گے ابھی آپ کو بتائیں دیکھیں میں آفس میں پیتی ہوں کوفی جو آفس میں بنتی ہے دیکھیں میرے ساتھ جو ایک شخص کھڑا ہے یہ اپنے گھر سے چائے بنا کے لے کر آتا ہے بڑا سکڑ انسان ہے یہ اور سونف کیوں خوشپو بھی آ رہی ہے سونف ہوتی ہے ادرک ہوتی ہے اس کے علاوہ الائچی ہوتی ہے وہ بجا یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر چائے کا پانی رکھ دی ہے اور اگر چائے کا موڈ نہ ہو تو بندہ اس سے سالن بھی بنا سکتا ہے تو یہ آپ لوگ بھی یہ ٹپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ پوچھے جارہ پائے بن جائیں گے پوچھے جارہ پائے بن جائیں گے پائے اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے لیکن بن سکتے ہیں کیونکہ چائے کو بھی آپ زیادہ دیر کے لیے رکھ دیں تو لوگ ہی کہتا ہے کیا پائے رکھیں ہیں کیا پک کے لیے تو بہت سے ٹپس جو مدیہ آپ کو بتائیں گی ان میں سے ایسی ہیں چونکہ میرے علم میں بھی نہیں ہے بہر ہے کہ پہلے ٹپس تو سکتے ہیں آم آگے نا آم تو سکتے ہیں میں آم سے آپ کو بھی اچھے ڈیزرٹ درانہ سے کھا دوں چونسا لنگڑا سندھڑی انور رٹول ابھی انور رٹول نہیں آئے نا انور رٹول آگئے 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 جی آگئے اور چھاگئے انور رٹول اور ساتھ ہی ساتھ مینگو ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں اور مینگو کی ایکسپورٹ کتنی ہے اس کے لیے کیا فیسلیٹیز ہیں اور کراچی ائرپورٹ پر مزید کن سہولیات کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ٹپ سوٹ کراچی بہترین چہروں میں شامل ذمہ دار کون وفاق اور سندھ حکومت کے ایک دوسرے پر الزامات شہر کو بیانات نہیں اقتامات کی ضرورت ہے پاکستانی عام خاص ہو گیا بیرون امل بھی زائقے کے چرچے مانگ بڑھ گئی روحہ سال پاکستانی عام کی برامداد میں ریکارڈ اضافہ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ایوان کا محول خوشکبار بنانے اور بجٹ منظور کرانے کے سرگرم کہتے ہیں بجٹ عوام دوست ہوگا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خون کے اتیاد کا دن منائی جا رہا ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خون کا اتیاد دینا انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور آشو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں روشنیوں کے شہر اور پاکستان کے اقتصادی حف پاکستان کا وہ بیٹا جو پاکستان کو سب سے زیادہ کما کر دینے والا ہے شہر کراچی اس کی پہچان اب بدل گئی ہے اور اب وسائل اور مسائل میں گھرے اس شہر کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل نظر لگ گئی ہو اور نظر ایک عرصے سے لگی ہوئی ہے ریالائزیشن اب ہو رہی ہے نظر کیسے لگتی ہے جب آپ شہر کے انفرسٹرکچر کو دیکھتے ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا ماسٹر پلانٹ شاید پچاس سال پہلے بنایا کیا ہو اس کے بعد آبادی بڑھتی رہی کسی نے توجہ نہیں دی کی فور پانی کا منصوبہ ہے لیکن وہ گزشتہ بیس سال سے التوا میں ہے اور اس کی لاغت بڑھ کر کیا ہو چکی ہے سڑکوں کا نظام دیکھیں سیورج کا نظام دیکھیں نالوں کا نظام دیکھیں نہ جانے کیا کیا اور اب جناب ایک لسٹ آئی ہے اس فہرست میں پہلے سے لے کے دسویں نمبر تک شہر ہیں جو کے لیسٹ فیوریٹ ہیں رہائش کے حوالے سے اور شہر قائد کراچی اس کا نمبر ہے ساتوہ اور اس میں سب سے زیادہ انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ اس پر وفاق اور سندھ حکومت خود بھی جو ہے وہ آمنے سامنے آگئی ابھی جو لسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس فہرست میں کراچی سے اوپر اور کراچی سے موجود زیادہ تر جو سٹیز ہیں جو شہر ہیں یہ پسپاندہ خطے افریقہ سے تعلق ہیں اور ان شہروں سے کراچی کا موازنہ باعث تشویش ہے یہ بڑی alarming situation ہے کہ اگر وہ کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کا سب سے کماؤ پود بیٹا ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ کما کے دے رہا ہے ٹیکس کی صورت میں اگر اس کی situation ایسی ہے تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پوری باقی دنیا میں پاکستان کا کیا impression جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے لیکن alarming کس قدر ہے surprising ہے یا نہیں ہے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سی اور مظربہ صاحب سے بھی ہم obviously بات کریں گے لیکن بہرحال جو بات یہ ہے وہ ہے کہ وفاق اس حوالے سے کیا کہتا ہے سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے سندھ حکومت کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ وفاق پیسے کی ترسیل سے ہی نہیں کرتا فنڈز روکے جاتے ہیں وفاق کی جانب سے الزامات الگ نوعیت کی ہیں تو وفاقی وزیر فواد چوہدری کا اس سے مطالب کیا کہنا تھا وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں مراد علی شاہ ہے کہ وفاق جو اڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں بھائی آپ کو کیسے دے دیں آپ پہلے اپنا پروینشنل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر گیا ہے فیڈل گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ انڈ کمپنی کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبائی لندن پیرس میں جا کے لگ جائے وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کیا کہنا تھا یہ تو آپ نے سن لیا اس کے جواب میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ آرٹیکل ایک سو چالیسے کی اصل ضرورت پجاب میں ہیں وزیر اعلی سندھ اس لیے وزیر اعظم کو ناپسند ہیں کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں عوام ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے سرٹیفیکیٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے چوہدری ساتھ بڑی عجیب مخلوق ہیں اگر آئین کے آرٹیکل پن فورٹی ایک کے نفاظ کا مطالبہ کرنا ہے سب سے پہلے وہ پنجاب میں کریں پی ٹی آئی کے تو وزراء اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں آئین اور قانون سے فارج ہیں سندھ کی چیف منسٹر یہ پسند نہیں ہے وزیر اعظم جہاں جہاں جس فورم پر اٹھتے ہیں وزیر اعلی سندھ کو کی بات کرتا ہے زیادتیوں کی بات کرتا ہے وزیر اعظم نے خود کہا تھا وہ سندھ جو ہمارا صوبہ نہیں ہے جس صوبے کو وہ کالوننگ سمجھ کے چلانا چاہتے ہو چیف منسٹر سندھ آئینی طور پر اس بات کے پابند ہیں سندھ کا مقدمہ برپور انداز میں پیش کریں یہ جرم ہے مراد علی شاہ کا اور میں سمجھتا ہوں یہ جرم وہ کرتا رہے گا سندھ کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے میں سائٹی فیکر کی ضرورت نہیں ہے جی تو اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظر عباس صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں السلام علیکم مظر عباس صاحب جی والیکم سر فرمائیے گا یہ جو خبر آئی ہے یہ رپورٹ آئی ہے جس کے اندر کراچی کو لسٹ کیا گیا ہے ساتھویں نمبر پر بدترین شہروں میں رہائش کے حوالے سے کیا یہ اچھمبے کی بات ہے سرپرائزنگ ہے یا یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہی ہے جی سرپرائزنگ میرے لیے اس لیے اس لیے ہے کہ ساتھویں نمبر کیوں ہیں یہ تو پہلے تین نمبر پر ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس شہر کی جو حالت بن گئی ہے اور جو بنائی جا رہی ہے اس کے بعد تو مجھے تاجب نہیں ہوگا آپ تفور کریں کہ جس شہر میں آٹھ ہزار سے زیادہ کچھی عبادیوں میں ساٹھ لاکھ کے قریب لوگ رہ رہے ہیں جہاں نہ پینے کا صاف پانی ہو نہ سورج لائنز ہو نہ کوئی ایسی فیسلٹیز ہو جہاں کندوں کی بھرمار ہو جہاں چور بازاری جو ہے وہ روزمرہ کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جہاں سٹریٹ ٹرائنز جو ہے وہ اپنے اروج پر پہنچ رہا ہو جہاں نہ سیف سٹی ہے نہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہاں تو اگر ساتوہ نمبر ہے تو آپ غریمت جانیں کہ آپ ساتوے نمبر پر ہیں اور تصور کریں کہ جس شہر میں جو پاکستان دسپ سے بڑا شہر ہے اور جس طرح اب یہ آپ نے کہا کہ وہ سالہ سال پر ستر اسی پیسز ریوینیو دیتا ہے وہاں ایک بھی پبلک ٹرانسپورٹ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہے ہر سال یہ کہا جاتا ہے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی اس مرتبہ بس آپ دیکھ لیں کہ دو سو بسیں آ جائیں گی اس مرتبہ ڈائیسو بسیں آتی تھی جو بسیں دکھائی جاتی ہیں جن کی رولمائی ہوتی ہے وہ بھی سڑگوں پر نہیں آتی تو ایسے شہر میں ایسے شہر کا ساتوے نمبر ہونا جو ہے وہ اس لحاظ سے تاجیب خید ہے کہ اس کو تو اور اوپر ہونا چاہیے تھا ہمیں تو پہلے تین نمبر پر کمپیٹ کرنا چاہیے اور اگر جس طرح اس شہر کو ڈیل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے سیاسی مسائل ہیں یہاں کے جو تقسیم ہے جو شہر مسلسل تقسیم ہے مختلف سوک ایجنسیز کے اندر اس شہر کے اندر جو صورتحال ہے وہاں سیاسی معاملات ابھی آپ نے دیکھا کہ خواد چودری صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی کام خواد چودری صاحب وفاقی حکومت ہو یا اس سے پہلے ہونے والی وفاقی حکومت ہو یاد رکھیں کہ یہ پہلی پی ٹی آئی کی اور پہلی سیاسی جماعت ہے کہ جس کی شہر جس کو شہر نے بھی ووٹ دیا مکمل طور پر چودہ سیٹیں اور تقریباً بیس بائیس ایم پی ایس اور اس کے بعد ہی اگر شہر میں جو ہے یہ واویلہ کیا جاتے تو سیاسی کام تو کریں آپ اور اندرون سن بھی سیاسی کام کریں یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے مداخلت کرے یہ سمجھ سے بالتا رہے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو کم سے کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ مداخلت کریں ایک بات کہیے گا ایک شہر جس کو غریب نواز شہر کہا جاتا ہے وہ شہر جہاں ملک کے باقی تمام ترکونوں سے لوگ آتے ہیں روزگار کمانے کے لیے سمہوں وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اونرشپ کی شدید مسئلے مسائل ہے جیسے بھی ہم بات کریں آپ نے بھی جیسے گفتگو گئی کہ وہ شہر اس میں وفاق کو بھی ٹھیک ٹھاک بوٹ ملے لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آتی چیزیں دیکھئے اس میں بہت سے عوامل ہیں کچھ عوامل ایسے ہیں جس پہ کھل کر بات نہیں ہو سکتی یہاں لیکن بہت سے عوامل ہیں مردم شماری لے لیں مردم شماری لے لیں جس شہر کی آبادی کا آپ کو نہیں پتا ہو کہ یہ شہر میں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ رہتے ہیں تین کروڑ لوگ رہتے ہیں یا چار کروڑ لوگ رہتے ہیں اس شہر کو آپ آباد کیسے کریں گے اس شہر کیا آپ پلان کیسے کریں گے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ پچاس سال پہلے ماسٹر پلان بناتا ماسٹر پلان بنتے رہے ہیں لیکن ان ماسٹر پلان پہ اس لحاظ سے عمل درامن نہیں ہوتا کوئی چالیس پچاس سال تو ہو گئے ہیں کراچی ماسٹرانزر کو لیکن آپ کو اس کی شکل نہیں نظر آتی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں میٹرو بھی چل جاتی ہے اور ان ٹرین بھی چل جاتی ہیں سڑکیں بھی بن جاتی ہیں پل بھی شاندار بن جاتے ہیں انہوں سے پاس بھی بہترین بن جاتے ہیں لاہور کو آپ دیکھیں آپ اس کو کریڈٹ دیں اس چیز کا کہ انہوں نے جو واضح کیے وہاں وہ پورے کر دی ہے لیکن یہاں پچھلے کتنے سال سے یہ جو ہے وہ ایک بس سرویس ہم شروع کرنے جا رہے تھے میں اس کو اورشنیٹ کہتے ہیں اس کا بھی دیکھ لیں ابھی بھی اس پہ یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سال چل پائے گی اس کے جا کے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے تو وہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ جو ہے تعمیر میں بہت زیادہ گڑھ بڑھ نظر آتی ہے مجھے سسٹینبل بھی اب وہ نئی نظر آ رہا اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہ ہر سال دعوے کی جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا سب تو اس کی ریزن یہ ذرا سمجھائیے گا یہاں پر کہ ظاہر ہے کہ کیا بجا ہے آپ کو لگتا کیا ہے کہ لاہور کی بج جاتی ہے بس سرویس بن جاتی ہے پشاور میں ایک عرصے تک ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ جی ڈیزائن میں یہ ہوا معاملہ ایف آئی او کو گیا سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا سب کچھ ہوا لیکن بن گیا بہرہ کراچی میں کیوں نہیں بن پا رہا کیا میڈیا پر صحیح طرح سے ہائلائٹ نہیں ہوتا یا پھر کوئی اس کے اوپر اس صوبے میں چیک ان بیلنس آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وجہ کیا دکھائی دیتی ہے دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا بھر کے جو بڑے شہر ہیں میٹرپولٹن شہر ہیں ان کا ایک الگ درجہ ہوتا ہے کہ میٹرپولٹن سٹی وہ کہلاتے ہیں ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے ان کا میر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ہر فیصلے کر سکتا ہے یہاں یہی پرابلمز ہے یہاں سیوک ایجنسیز جو ہیں چیک ایڈی اٹھا لیں کی ایم سی اٹھا لیں وارٹر بورڈ اٹھا لیں اس میں انتہا کی کرپشن بلکل میں انتہا کی کرپشن کہہ رہا ہوں چند سال پہلے کی ڈی اے پر جو رینجرز نے چاپا مارا تھا کوئی سولہ ہزار کے قریب فائلیں لے گئے تھے ان کا کیا بنا ان کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک آوائی آوائی کا آوائی خراب ہے تو یہاں کوئی ایک اونرشپ کی بات تھی یہاں اونرشپ کا بھی مسئلہ ہے سیاسی مسئلے بھی ہیں اور ماضی میں اس شہر میں جو جتنی بھی جماعتیں برسر اختدار رہی یعنی وہ اس شہر کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی چاہے اس میں امکیومو آپ اٹھا لیں اس سے پہلے جماعت اسلامی اٹھا لیں اب آپ کسی ایک یا دو میئر کے چند اخدامات کو آپ شہر کے لیے کوئی بڑا ریولیشنری نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پرابلم سب کے لیے یہ ہے سارے میر بل مجھے سبتار افغانی صاحب کی وہ جدو جہد آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے انہوں نے یہ سٹرگل کی تھی کہ کراچی کو کراچی کیمسی کو طاقتور بنایا گیا لیکن نہیں بنا پائے نہ مصطفیٰ کمال اس کو طاقتور بنا پائے نہ نعمت اللہ ایڈوکیٹ بنا پائے وہ اپنے تہیں کام کرتے رہے پرابلم کہاں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ شہر کئی سبک ایجنسیز میں ڈیوائیڈڈ ہے کوئی چھے چھے کے تریب تو کینٹونمنٹ بورڈز ہیں کینٹونمنٹ بورڈز اگر ایک سڑک آپ ائرپورٹ سے آئیں تو آپ جو ہے وہ کم سی کے انڈر آتے ہیں واپس جا رہے ہوں تو آپ کینٹونمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں اس طرح شہر کو تخصیم کر مزید صاحب ہم ایک سڑک کو بھی دیکھ لیں تو ہم سڑک میں دیکھ لیں جی سڑک کا کام کسی اور نہیں کر رہا ہے جو سڑک پہ جو نالے کا جو ہے وہ ٹینڈر وہ کسی اور کو ملا ہے تو یہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ہر کوئی اپنی مرضی سے بھی کام کرتے ہیں ہر کوئی اپنی مرضی سے بھی آپ پہ کام کرتے ہیں تو کچھ لیے بتائی گا ابھی آپ دیکھیں نا جی جی جوائنٹ کمیٹی بنائی تھی نا جب ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے بعد میری شیخ رشید صاحب ابھی جب آئے تھے تو ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بلکل خوش نہیں تھے کراچی آنے پر اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انیسیساری مداقلت کی ضرورت نہیں ہے اگر لائن آرڈر سندھ کا مسئلہ ہے تو پھر ان کو آپ صرف آگے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں لیکن جب آپ مداقلت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایک نئے سیاسی ایشو کو جنم دے دیتے ہیں لہٰذا ضرورت اس چیز کے کہ سندھ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ ہو مجھے یاد ہے کہ ایٹی فور میں جیپنیز آئے تھے اور جیپنیز نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر اس شہر میں صرف پانچ ہزار بسیں چلا دی جائیں لارڈ سائی تو شہر کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہاں سرکولر ریلوے بھی رہی ہے یہاں پرام بھی رہی ہیں ان کو ختم کیا گیا دنیا بھر میں وہ سرکولر ریلوے بھی چل رہی ہیں ہماریاں جو چلتی ہوئی گاڑیاں تھی ان کو ختم کر دیا گیا میں تو یہ سوچوں عزیز صاحب اگر چوراسی کے بعد وہ جیپنیز صاحب اگر اب آئے تو پتہ نہیں وہ پانچ ہزار سے پانچ لاکھ جو ہے یہاں پرسس کا مشورہ دیتے نہیں وہ اب بھی آکے کہیں گے کہ پانچ ہزاری چلا دو چلاو تو صحیح نہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ آپ لانچ کرتے ہیں اس پروجیکٹ میں ٹائم اتنا لیتے ہیں کہ اس دوران آبادیاں وہاں آباد کر دی جاتی ہیں پھر ان کو چڑھایا جاتا ہے کہ آپ جا کے اتجاج کریں اور جن آبادیوں کو آپ مسمار کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جنہوں نے وہ نو سیز دیئے ان کے خلاف تو کارروائی کریں جنہوں نے وہ فرمیشنز دی ان لوگوں کو انہوں نے تو اپنا پیسہ فرچ کر دیا کیونکہ آپ کو کئی ڈی اے کا انو سی بھی مل رہا ہے آپ کو بلڈنگ کنٹرول کا بھی مل رہا ہے تو آپ مزر صاحب کراچی کیشو ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کر لی جائے وقت لگتا ہے بہت زیادہ کام ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی کراچی کیشو پر آپ سے ضرور بات کریں گے بہت شکریہ جی مزر بات صاحب نے ہمارے صاحب ایسا لگ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل وان فورٹی is the only solution for کراچی بلکل بلکل یہ دونوں جانب سے باتیں کی جاری ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل وان فورٹی یہاں لگے اور یہاں والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں لگے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں لگے لیکن پنجاب میں کم از کم سسٹم ایسا موجود ہے کہ وہ سسٹین کر رہا ہے خود کو کیونکہ مسلسل وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے اپ گریڈ ہوتا رہا ہے ظاہر ہے آپ کا شہر ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں انٹرسکچر بڑھتا ہے اور آج تو سپیسیفکلی جی وفاقی حکومت نے بجٹ کیونکہ پیش بھی کر دیا اور آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش کیا جانا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی بجٹ پر تنقید کا سلسلام دیکھ رہے ہیں کہ کئی روز سے جاری ہے لیکن کوئی مصبت تجاویز ہیں وہ سمہاں سامنے نہیں آ رہا ہاں جی ایسا کہنے گورنمنٹ کا اور وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ اپوزیشن ارکان بجٹ نہیں پڑتے بجٹ دستابیس کی تیاری پر خرچ بچانے کے لیے کیا کوئی متبادل پلین ہونا چاہیے دوسری جانب بجٹ پر اپوزیشن کی تنقید کا سلسلام جاری ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی کے مطابق ہونا چاہیے اور یہاں پہ مسلملی قانون کے رہنما شاہد خاکانہ باسیے کہتے ہیں کہ گروت کے بجٹ کا دعویٰ غلط ہے ترقیاتی بجٹ کو کم کیا گیا ہے تبولنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ گروت کا بجٹ ہے صوبے کہاں سے پیسے دیں گے ڈیویلیمنٹ کو کم کر کے جو دستابیس سامنے آئی ہیں کم از کم 383 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات آپ نے سنی وہ کہتے ہیں کہ بنیاد ہی جھوٹ پر ہے جس اضافی آمدن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے گی اصل بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیونکہ خود بجٹ ہو یا الیڈجی ہو ہمیشہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے تو ان کو لگتا ہے کہ دوسرے بی ایس آئی کرتے ہیں دیکھئے آپ نے جب اپنی پروڈکٹیوٹی ایگری کلچکی بڑھائی ہے تو آپ کی آمدن وہاں سے آئی گی آپ نے جب اپنے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائی ہے آپ کی آمدن وہاں سے آئی گی آپ کی چمڑے کی ایکسپورٹ پڑھ گئی ہے تو آپ کی آمدن وہاں سے آئی گی آپ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بھوم کر رہی ہے آپ کے ہاں لارج منفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بارہ فیصد کی گروتھ ہے آپ کے ہاں جتنے بھی ڈیفرنٹ پاور لومز ہو یا مزدور ہو سب کی دنکہ بڑی ہے آپ کے ہاں جو آپ کے اوورال جیسے میں نے اپنے کتنظر کیا کہ ایکسپورٹ آرڈرز آپ کے ہاں اوورال ایکسپورٹ انڈسٹری ساڑھے تیرہ پیصد اوپر گئی ہے چاول کی ایکسپورٹ آپ نے زیادہ کی ہے گندم کی پڑکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے گننے کی پڑکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے آپ کے ہاں مکرئی کی پڑکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے تو یہ سارا کچھ وہاں سے آئے گا ہاں لیکن یہ شاید کا کان آباسی اور ان کے آقا کی جیب میں نہیں جائے گا تو ان کو درست لگ رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ کے اور نچوڑ کے چھوڑا تھا اور انہیں یقین نہیں آرہا کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ پرائم میسٹر افرام خان نے شب و روز محنت کر کے اس کو ریوائی کر دیا ہے دوسرے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہر پاس میں بلاول پوٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو نہیں مانتے کیونکہ حکومت نے کوئی ایسے شہر چھوڑی نہیں ہے جس پر ٹیکس نہ لگایا بلاول زرداری کی جو پارٹی ہے اور سندھ میں جو ان کی لوٹ پارک ایک سلسلہ ہے اس کا عالم یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ فیڈل گارمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں نوٹ بخواب میرا بوٹ بنیں گے وہ کہتے ہیں کیش دیں فیڈل حکومت نے وہاں پر جو بھی منصوبے کرنے اس کا ہمیں کیش دے دیں اور منصوبے نہ کریں فیڈل حکومت نے اس بات پر انکار کر دیا ہے اب جب اس بات پر انکار کر دیا ہے تو اب بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوگے کہ بلاول زرداری شب و روز اس طرح کی باتیں کرنے میں مصروف ہیں حالانکہ اگر آپ گوھر کریں تو بلاول بھوس میں بھی جو آگ لگتی اس کو بجانے کے لیے جو وفاقی کامنٹ کی وہاں پر فائر ٹیڈل کی گاڑیاں وہ کام آتی ہیں کوئی بڑا منصوبہ ہو وہ سکر موٹروے ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو وہ وہاں پر وفاقی حکومت کر رہی ہے بس ایک ہی بڑا منصوبہ سندھ حکومت وہاں کر رہی ہے اور وہ بڑا منصوبہ ہے لوٹ مار کا وہ جو سب سے بڑا دنیا کا لونٹ مار کا منصوبہ ہے وہ زلطاری صاحب اور ان کا بیٹا اور جو ان کی پوری پارٹی ہے انس نے مانگ گرم کیا ہوا ہے اور سندھ کے عوام کی دادنسی کے لیے سوچنا پڑنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کروائی جا سکتا ہے شہباز گل صاحب ایک چیز جو سراحے جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ تین سال کے دوران وزیراعظم ہاؤس کی بات کریں یا آفس کی تو اس کے اخراجات میں ایک سو آٹھ کروڑ پے کی بجت ہوئی ہے تو یہ فارمولا کیا دوسری جگہ بھی اپلائے ہوا ہے جی آپ کی یہ بات درست ہے کہ پہلے تین سالوں میں پرائمیرسٹ صاحب نے اپنی ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی فوکس اور ذاتی ڈائریکشنز کے اوپر ایک سو آٹھ کروڑ روپیہ بچایا ہے شروع میں جب ہم پسٹیریٹی کی بات کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا شاید جیسے چند لاکھ یا کوئی ایک دو چار پانچ کروڑ پورے پانچ سالوں میں یہ بچا لیں گے اور یہ اس طرح سے اس بات کو ہائلائٹ کرتے ہیں اب تین سال کے بعد جب نمبر سامنے آیا ہے کہ ایک سو آٹھ کروڑ روپیہ کی بجت کی ہے پرائمیرسٹ صاحب نے اور آپ کے سامنے وہ پرائمیرسٹر آفیسر ہاؤس جس میں کام ڈبل نہیں ٹرپل نہیں چار گنا نہیں بلکہ دس گنا زیادہ ہو رہا ہے اتنی کیبنٹ میٹنگز جتنی پرائمیرسٹر عمران خان ایک سال میں کرتے ہیں اتنی نواز شریف صاحب نے اپنے سارے ٹرنیورز میں نہیں کی ہوگی جتنی بار بھی وہ پرائمیرسٹر بنے ہیں اتنی پرڈکٹیوٹی اس آفیس کی اتنی میٹنگز اتنی وہاں پر کام کی رفتار کبھی نہیں ہوگی اور جب کام کی رفتار ہوتی ہے تو اپکرس لوگ میٹنگز بھی ہوتی ہیں لونگا انٹریکشن بھی ہوتا ہے اس سے اخراجات بڑھنے چاہیے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک سو آٹھ کروڑ کی اخراجات چیلنجز زبردہ سے بہت اچھی بات ہے امید ہے کہ یہ فارمولا باقی جگہ بھی اپلائی ہوگا ڈاکٹرز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور اب ہم کیا بات کریں گے اب ہم بات تو کریں گے عاموں کی جو کہ میٹھے میٹھے سنگ دیکھ رہے کہ مارکٹ میں ہر قسم کا ہن ہم عام یہ رکھا ہے نا دل کی بات نکل آئی نا جب عام سے تھک جائیں تو پھر کھائیں ہم عام ہاں مطلب there's no break لیکن یہاں پہ ہمیں break لے بھی کچھل اسی ضروری ہے جب ہم break لیں سیں گے break سے واپس سیں گے پھر ہم عاموں کی quantity اور quality کے والے سے بات کریں گے اور export سے بھی بات کریں گے پاکستان میں بات کریں گے جی جناب تو اب ہمارے موہ میں پانی آ چکا ہے بجائی یہ ہے کہ ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں پھلوں کے بادشاہ عام کی اور عام کی کیا قسمیں ہیں جناب شاندار مطلب سب سے فیوریٹ آپ کا کون سا ہے مدیہ اندر رٹول انور رٹول جناب جو کہ چوس کے کھایا جاتا ہے نارمالی کاٹ کے بھی کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اس کو مزہ تبھی آتا ہے جب اس کو تھنڈے تھنڈے پانی کی بالٹی کے اندر آپ اس کو رکھ کے اسے بھرک کی بڑے بڑے کیوب جالیں اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی شاندی ساتھ لاہور میں تو لوگ نہر میں بھی ڈال کے رکھتے تھے ہیں تو آپ کی لاہور سے ایسے یادے وابس پہ ہیں ہم عام کی قولیٹی تو جناب انور رٹول ہے اس کے علاوہ سندڑی ہے اس کے علاوہ لنگڑا ہے چونسا ہے تو جناب اور بھی بہت سی قسمیں جس کے بارے میں شاید علم بھی نہ ہو لیکن ہر عام کی اپنی افادیت ہے پلس یہ ہے کہ پاکستان اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں پاکستان کے عام جاتے ہیں اب چائنا بھی بھی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن وہاں پر جناب ایئر فریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو پرائیسز ہیں وہاں کی مارکٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں تو اس حوالی سے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے پلس کچھ اچھے سکینرز بھی لگانے کی ضرورت ہے کراچی کے ہوائی اڈے پہ تاکہ یہ جو من ہینڈلنگ ہوتی ہیں اس سے ان کی قولیٹی پہ امپیکٹ نہ ہو کیونکہ دیکھیں نا اگر دیکھا جائے تو عام کی پیداوار اٹھارہ لاکھ ٹن رہنے کا اندازہ ہے جبکہ روان سیزن میں جو بھی چل رہا ہے اس میں عام کی برامد قدف ایک لاکھ پچاس ہزار ٹن مقرد کیا گیا جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق عام کے برامدی حدف سے بارہ کروڑ پچھتر لاکھ ڈالر حاصل ہوں گے اور گزشتہ سالہ کے دیکھا جائے تو جو عام کا برامدی حدف تھا وہ اسی ہزار میٹرک ٹن تھا جس سے ایک لاکھ چالیس ہزار میٹرک ٹن عام بارہ کروڑ ڈالر میں برامد ہوا تھا ساتھ ہی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سڈنی میں پاکستان کی کانسلیٹ جنرل ٹریڈ کی کابشوں سے آسٹریلین حکام نے پاکستان سے عام کی برامد کے لیے دو کمپنیز کو منگو ٹریٹمنٹ سہولت کی منظوری دے دی بلکل جی رسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موہید احمد صاحب جو کے پیٹرین انچیف پاکستان آل پاکستان فروت ان ویجیٹربل ایکسپورٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم جی سیر سلام علیکم جی سیر سلام علیکم جی سیر ویلکم ٹو با خبر صویرہ سیر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیونکہ ابھی اشفاق بھی عاموں کی اقسام کے والے سے بات کر رہے تھے تو پاکستان میں کتنے اقسام کے عام جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں پاکستان میں ایک سو پچاس ورائیٹیز ہیں ہم یہاں ایک سو پچاس ورائیٹیز ہیں جس کے اندر جو مین جو ورائیٹیز ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہوں دس سے بارہ ہے اچھا ان کے نامی جرح گنوازی ہے سندری ہے چونسا ہے وائٹ چونسا ہے کالا چونسا ہے سنیرہ بینگن پھلی اندوہ رٹول لال بادشا کچھ نام مجھے ابھی زین میں نہیں آرہا مگر بہت اور سب سے چین میں سے کوالیٹی لیکن بیس جو مینگو میں کہوں گا جو سندھ کا ہے وہ سندری ہے اور جو پنجاب کی بات کی جائے تو پھر ہو چونسا ہے وہ چونسا ہے اندوہ رٹول تو میں کہوں گا سب سے بیس مگر اس کی جو پروڈکشن بہت کم ہے اس کو جب ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک سپیشل آرڈر ساتھ ہیں میں کہوں گا کھانے میں یہ تینوں عام بیس ہے اور لوگوں کے ہر جگہ نا ہر ایک کی پروفائل الگ ہے کوئی میٹھا پسند کرتا ہے کوئی ہلکا سکتا ترشی پسند کرتا ہے کوئی کہتا فائبر ہو کوئی کہتا نہیں ہے اور وائٹ چونسا اور یہ جو دوسرا چونسا اس میں فرق کیا ہوتا ہے لیکن ماسمی جو چونسا ہے وہ ارلی سٹارٹ ہوتا ہے پھر بلیک ہوتا ہے پھر وائٹ چونسے میں یہ خاصی ہے اس کی شرف لائی بہت زیادہ ہے اس کو ہم بائسی اچھی شکمنٹ کرتے ہیں دوسری چونسا ہے وہ بائسی میں جا نہیں سکتا زیادر بائے لپٹ ہوتا ہے بائسی جاتا ہے تو اپن ٹاپ کنٹینر میں جاتا ہے ریفر کنٹینر میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر مٹھاس میں یہ کہوں گا دنیا کا مٹھا ترین عام ہے چونسا اور ٹیکنیکل بات یہ کروں گا کہ بریکس لیول سے شگر کہتے ہیں چونسے کا ستائیس بریکس تک بھی چلے جاتا ہے تو دنیا میں اگر عام ہوتا ہے تو بیس بریکس تک اکتیس تک ہوتا ہے مگر ہمارا جو چونسا ہے وہ ستائیس مطلب کہ ہر سال نہیں ستائیس کبھی چھبیس ہو جاتا ہے مطلب کہ اپ اینڈ ڈاون رہتا ہے مگر کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ اس لئے کہ یہ ریجن وہ ہے پاکستان جہاں سے ہم جو آج سے میں کہوں گا دو ہزار سال کی ہسٹری ہے میں گو کہ یہاں سے افریکن کنٹریز میں بھی یہاں ہی سی گئے ہیں جو ورائٹیز جو وہاں پہ لگی ہے امریکہ میں بھی یہاں ہی سی گیا جو لگی ہے اور انہوں نے ہمارے ورائٹیز دیکھتے ہیں کہ آگے ایک سریمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنے گرم ریجن میں عام جو ہیں وغالے اچھے یہ مجھے پتائے گا کہ اگر بینل سوامی ستہ پر دیکھا جائے سو کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ بڑی اچھی ہمارے لئے مارکت ہے آم پر رکھنے کے لئے جو سب سے اچھے دام ہمیں دیتے ہیں آم کے دیکھیں جی مارکیٹ بات یہ کہ جو سب سے بڑی مارکیٹ کاؤں گا آم کی وہ یو اے ہی ہے اور آپ کا ایران ہے اور بات ہے کہ دیکھیں ایڈیو ایڈڈ جہاں پہ اچھی رقم مل سکتی ہو آپ کی چپین ہے آسٹریلیا ہے چائنہ ہے یو ایس ہے یورپ میں جو ریٹیلرز مدھا کہ سپر مارکٹس جو ہیں لیکھ ڈسکو سینجز بری اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا ہم اپنی ٹیڈیشنی ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو یوں کہ یورپ میں سب سے زیادہ کھپت ہوتا ہے آم کیوں کہ وہاں پاپلیشن ہماری ہے وہاں پہ انفیکٹ کے تھرڈ تو فورٹ جنریشن آگئے وہاں پہ تو اور اور مینگو ایسی چیز ہے کہ جو سب ہی دیوانے ہیں اس کے اور بات یہ کہ یورپ میں آم جب بکتا ہے جب گرمی ہوتی ہے جیسی اگر ٹھرن آتی ہے اور بارشی ہوتی ہیں تو وہ سیل ڈاؤن ہوتی ہے اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیزن ہے کیا کلائمیٹ چینج کے آم کی ایکسپورٹ پہ اس کی پیداوار پر اثرات ہوئے کیونکہ اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پچیس میے کے بعد ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ تب ایکسپورٹ شروع کر سکیں تو اس کے ایمپیکٹ پڑا ہے دیکھیں جی ہم نے ہی ایک ایسی اوشن ہم ہی ایک سٹیک ہولڈر سے ہیں جو ایکسپورٹ کے حکومت کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا سٹیٹیجی ہے تو ہم نے ان کو پہلی کہہ دیا ہے کہ جی پچیس بیس میے ہم نے ہی اوفیشل ڈیٹ رکھائی تھی آج سے سات سال پہلے کیونکہ لوگ اس سے پہلے بیچ کے ہمارے ملک کا ایمپریشن خراب کرتے ہیں انمیچور مینگو آرائیول ہوتا تھا تو ہم نے حکومت سے سات آر سال پہلے ڈیٹ رکھی تو بیس تاریخ ابھی گلوبل وارمن اور کلائمٹ چینج سے کم سے کم پاکستان کی میں بات کروں اگری کلچر کے اندر وہ کوئی بھی ہو کم سے کم دو ویک جو ہے آگے چلے گئے ہمیں انڈسٹینڈ کرنا چاہیے گلوبل وارمن اور کلائمٹ چینج میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پہ یہ جو حکومت کی جو میں ضرور تعریف کروں گا کہ ہماری جنریشن کے لیے جو کام یہ جو کر رہے ہیں خاصا ڈیمز کا اور یہ جو ٹری سونامی یہ اتحاد ہے کہ اس کو ریلائز نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا توفہ ہے اس حکومتی طرف سے میں تو یہ سب سے بڑا توفہ سمجھتا ہوں ان تین سال میں جو بڑا ملا ہے لوگوں کو یہ سب سے بڑا مگر یہ ہم لوگ کہتے ہیں آج کیا ملا میں کہتا ہوں کل اچھا ہوں ایک اور چیز یہ ہے کہ اب جیسے فیسلیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ایک تو آپ نے فریڈ چارجز کی بات کی ائر فیر کی بات کی کہ اگر ہم چائنا کے لیے بات کریں تو وہاں پر کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہائی کپیسٹی سکینر اگر لگ جائے ائرپورٹ پر بڑے سامان کی ہنڈلنگ کے لیے کارگو کے لیے خاص طور پر یہ جو فروٹ وغیرے اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں جی ابھی حالی میں تین ہفتے پہلے ہم نے پورا ٹور کیا حکومت کے ساتھ مل کے ان کے منسٹری کے لوگ بھی آئے تھے ہم بھی تھے اس لیے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ پیریشیبل آئٹم ہے ایک ایک باکس اگر سکین ہوگا تو کالٹی پر امپیکٹ پڑتا ہے ہم کہتے ہیں جیسے ہی مزدہ آتا ہے تو پورا سکین ہو جائے اور پورا کا پورا بلک کارگو ایک بار ہو یہ نہیں کہ ایک باکس ایک ایک باکس سکین ہو ایک ایک باکس کو اٹھایا جائے ہم آسان زمان میں یہ کہتے ہیں ہائیلی پیریشیبل ہے جتنے ہاتھ کم لگیں گے اتنی کالٹی جب آرائیول پہ ہوگی اچھی پہنچے گی فریٹ کی جو اپنے بات کی چائنہ کی بات یہ کہ پشلے سال بھی فریٹ ہائی تھے کیونکہ جب سے یہ کورویٹ کی وجہ سے امپیکٹ بہت بڑا انڈسٹری کو پڑھا ہے پشلے سال سے زیادہ انفیکٹ یورپ میں ہمارا فیٹ بڑھ گیا دیکھیں چائنہ ذرا میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ چائنہ is the second largest producer of پینگو مگر ان کا سیزن جائے جون کے انڈ میں ختم ہو جاتا ہے انڈیا نمبر ون نمبر ٹھو چائنہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اپورچنٹی کدھر ہے ایکسپورٹ میں جولائی اور آگست کا جو ونڈو ہے نا دنیا میں کم بلگ ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دو دو مہینے ایسے ہیں جو آپ مارکٹنگ کریں جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے انٹرودکشن میں بتایا کہ 80,000 ہم ایسی 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 نی ٹارکٹ فکس کرتی ہے پچھلے سال ہم نے 80,000 اس لیے رکھا تو ہمیں پتہ کہ یہ لین کے ایشو ہے ہمیں پتہ بارڈرز کے ایشو ہے ہم کیسے کریں گے مگر یہ تمام تر چھوٹی سے ہم بریک کی طرف جا رہے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم باک آفٹر در بریک آج ہے تاریخ چودہ جون اور چودہ جون کو دنیا بھر میں خون کے اتیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے یعنی کہ ورلڈ ڈونلز ڈے منایا جاتا ہے اور ایک طریقے سے وہ لوگ جو کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کی حوصل افسائی کے لیے دن منایا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بتانے کے لیے بھی دن منایا جاتا ہے کہ آپ کے خون کی اتیات جو ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کتنے ضروری ہیں بلکل اور لوگوں کی جان بچتی ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تھیلیم سیویا کا شکار ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ ہر کچھ حرصے بعد خون ان کو چڑھانا ان کو دینا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناغہانی آفات ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ ہسپیٹل میں جائیں تو جو ان کے پیارے ہوتے ہیں کس قدر پریشانی کے عالم میں اس وقت خون کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اگر بلڈ بینک میں خون موجود ہوتا ہے تو بڑی تسلی اور تشفیہ انہیں ملتی ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ خون پروڈیوز تو نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے لوگوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں اچھ آپ جن اوکیزنز کی بات کر رہے تھے جسے تھیلسیمیا کے پیشنٹس کو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہر پندرہ دن کے بعد خون کی ایک بوٹل لگتی ہے اور خون کی بوٹل لگتی ہے بیسک میں کوئی پلاس مچ ہے وہ بھی انجک کیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہماری ہسپتال میں جو مریض ہیں ان کے علاوہ دہشت کردی کی وارداتوں قدرتی آفات جیسے بھی اشفاق نے بات کی یہی نہاں گانے واقعات جوتے ہیں ٹرافک ہاتھ ساجن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو شرائع وہ بڑھتی چلی جاری سمیں دیگر واقعات میں زخمی ہونے والے فرات کے لیے خون کتیا دینے دیتے ہیں اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خون کتیا دینا انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نے آج کے دن ہمیں عزت نہیں عزت پکشی ڈاکس آپ یہ بتائی گا کہ جیسے ہم نے لوگوں سے گفتگو کرتے بھی کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے دن بنایا جا رہا ہے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے بلکہ بلڈ ڈونیٹ دینا ہماری اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے جی بلکل اصل میں بلڈ ڈونیٹ جو ہیں وہ ایک ہلتی ایکٹیوٹی ہے بلڈ ڈونیٹ بلڈ پریشر چیک ہو جاتا ہے ان کا پلس ریڈ سیور اور ان کا ویٹ اور ان کو فردر اگر سپوز کوئی اسکریننگ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کا پوزیٹیو ہوتا ہے تو ان کے اس کے بارے میں ان کے ہیلت کی حوالے سے ان کو فردر ایڈوائس بھی کی جا سکتی ہے تو یہ بلڈ ڈونیٹن جو ہے ایک پیور اولی ایک ہیلتی شخص کی ایک ہیلتی ایکٹیوٹی ہے کہ جس کو ہر شخص کو سال میں دو سے تین بات ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ملوک جو ہے ویسی یہاں پہ خون کی اتیاد دینے کا رجحان بہت کم ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تھلسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں جو بچے جو زندگی میں تڑپتے ہیں زندگی کے لی جن کو ہر مہینے پندرہ جن بات ہمارے خون کی اتیاد کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت پڑتی جیسے آپ دیکھتے ہیں کیڈنی ڈیالیسز کے پیشنٹ ہے روڈ ایسیڈنٹس ہے مٹرنل چائل ہیل کے حوالے سے جو خواتین ہیں وہ ضدگی کے دوران ان کو بلڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے کسی طرح اور کینسر کے پیشنٹس ہیں لیوکیمیا کے پیشنٹس ہیں تو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ جہاں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر بلڈ سینٹرز میں بلڈ ہوگا پراپر پروسس ہوا ہوگا سکین ہوا ہوگا تو وہ ان پیشنٹس کے کام آ جائے گا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کس ایج گروپ سے لے کے کس کہاں سے لے کے پندرہ سے پچاس سال تک پندرہ سے پچپن سال تک لوگ بلڈ دے سکتے ہیں خاص کا جن کو کوئی بیماری نہ ہو ہیپیٹیٹس نہ ہو بلڈ پریشر نہ ہو ڈائیبیٹیز نہ ہو اور کوئی بھی ایسا موزی مز نہ ہو وہ لوگ آرام سے جن کا وزن مینیمم جو ہے 45 کلوگرام ہو وہ لوگ خون کے اتیات ازیلی دے سکتے ہیں اور بلڈ سینٹر جا سکتے ہیں یا کسی ایسی جگہ اچھا ویسے پندرہ سال سے کم تو سمجھ آتا ہے پچپن سال سے زائد میں منع کیا جاتا ہے خون بننا اتنا نہیں رہتا ہاں ایکچھلی جو ہمارا بون میرہ ہوتا جہاں سے یہ بلڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ اس کی ایکٹیوٹی اس لیول کی نہیں رہتی تو اس لیے یہ ہی ایڈوائزی بل ہے چونکہ یہ ایک ہلتی شخص کی ایک ہلتی ایمن بین کی ایکٹیوٹی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے انہیلتی سے بلڈ لینے اور اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں کیونکہ ہلتی خون کا ہونا بھی بہت ضرور ہے درکٹر صاحب یہ بتائے کا کہ پاکستان میں عمومی طور پر کتنے لوگ جو ہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تقریباً آپ سمجھیں کہ ہارلی کوئی فورٹین تو سفٹین پسنٹ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور وارنٹری بلڈ کا کامپوننٹ بہت کم ہے اور گورنمنٹ آف سینھ گورنمنٹ آف پاکستان بہت ایفرٹس کر رہی ہے خاص کر کے جو ریجنل بلڈ سینٹرز بنے ہیں اور ان کے ثورو بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہمارا اپنا سکھر بلڈ بینک کا آپ دیکھیں ہمارے ہاں گورنمنٹ آف سینھ ایک بلڈ ڈونیٹشن بس لے کے دیئے جو بس کا بہت ایفرٹس کر جیول ہوتا ہے خاص کر کے آپ دیکھیں کہ لازت ون انہا ہافیئر سے کوویٹ پینڈیمک کی سیچویشن میں یونیورسٹی سکول کالوجیز جہاں سے جو بلڈ ڈونیٹشن حاصل کیا جاتا تھا اس لئے اب ہم مختلف اس بلڈ ڈونیٹشن بس کے حوالے سے مختلف ایریاز میں جاتے ہیں ہماری ٹیم وہاں پہ باقیادہ پری اناؤسمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں بلڈ ڈونیٹ بس آئی رہی ہے ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس لوگ بلڈ ڈینی کے لیے آتے ہوں گے تو بلڈ گروپس کی اگر ہم بات کریں تو کون سے گروپس کا بلڈ ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے اور کون سے ریئر ہے جتنے بھی نیگیٹیو گروپس ہیں وہ ریئر ہیں اور بلڈ جو ضرورت کے وقت مل جائے وہ بہت خوشکسمتی کی بات ہے کہ مل جائے باقی تو یہ ایک اے بی آپ سمجھ لیں اے بی بہت ریئر گروپ ہے اے بی نیگیٹیو اس سے بھی زیادہ ریئر ہے اس طرح سے او نیگیٹیو ہے نیگیٹیو گروپ سب ریئر ہیں باقی پوزیٹیو میں بھی پوزیٹیو تقریباً کامن گروپ ہے اور کیا مشکلات ہوتی ہیں جیسے میرا خود اگر بلڈ گروپ جو ہے او نیگیٹیو ہے اور بہت سارے سیٹریشن میں نے ہی سے دیکھا ہے کہ ہاں کہ میں جب لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتی تو مجھے دو ہفتے کے بعد دوبارہ میسیج آ جاتا ہے کہ کسی اور کا بلڈ نیگیٹیو ہو او نیگیٹیو ہو تو آپ لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں بہتر جو ریئر بلڈ نہیں ملتا پھر کیسے پورا کرتے ہیں ہمارے پاس تو ایک انوینٹری بنی ہوتی ہے بہتر ریجسٹر ہوتے ہیں نیگیری بلڈ ڈونرز بھی تو ان کو ہم کال کرتے ہیں ہمارا جو بھی بلڈ ڈونر ایکروپنٹ آفیسز ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ آ جاتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جیسے میں نے کہا نا کہ بہت بلڈ گروپ جو ہے نیگیٹیو ریئر ہوتے ہیں پھر لوگوں کا جو ہمارے ہاں بلڈ ڈونیشن دینے کا رجحان ہے وہ بہت کام ہے اس لیے اگر لوگ خود ہی خاص کا نیگیٹیو گروپ جو ہیں وہ اپنے 3 مانس 4 مانس کے بعد خود ہی بلڈ سینٹر چلے جائیں اور بلڈ ڈونیٹ کر دیں تو یہ کمی کبھی بھی چاہے مردوں یا خواتین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں خواتین میں جو ہمارے 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 ہمار جی بلکل وہ تو دیکھیں سکریننگ میں بھی پکرے جائیں گے اس کے علاوہ ہمتہ جو ہیمو گلوپن لیول ہوگا وہ بھی بہت کم ہوگا اور یہ جو نشہ کے عادی افراد والا کمپوننٹ تھا اللہ کا فضل ہے کہ یہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور لوگوں میں بھی بہت اویرنس آئی ہے لوگ بھی اپنے نی ایڈی ایو ونس کے لیے خود اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں بٹ یہ کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے یہ میڈیا کے اور صرف یہ فورٹینز جون کو یا اس قسم کے اور اور ہمیں اگر کبھی کبار ویکلی بیسیز پہ ہم میسیجز دیتے رہیں پاس آن کرتے رہیں کہ یہ سب کی ایک کارپورٹ دوکس آپ بہت پیاری بات کی ہم اپنے شو کے توسط سے ہمیشہ ہی بات کرتے رہتے ہیں خود تیلی سیمیا سینٹرز میں بھی جاتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں ہم دل کو زندہ سلامت ہے کچھ ہمیں نہیں ہوا بلڈ ڈونیٹ کرنا بہت زیادہ اپورٹن ہے سپیسیفکلی خیال رکھا کریں سیلی سیمیا کی بچوں کو آپ کی بلڈ کی بوٹل میں دو بوٹل لگتے ہیں بہت شکریہ جی ڈاکٹرز ہم آج ساتھ موجود تھے اور ایک اہم جنگ خبر میں اپنی ناظرین خبر یہ ہے کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ بجت عوام دشمنی کی بنیاد پر بنایا گیا آئی ایم ایف کے ملازموں نے بجت تیار کر کے عمران خان کو دیا اور اس پر بغیر غور کیے جون کا تون پیش کر دیا گیا عام آدمی کے استعمال کی ہر شہ پر عربوں کا بلواسطہ ٹیکس لگا دیا گیا ملک میں مہنگا کا ایک نیا سونامی آنے والا ہے کمپنیاں خام تیل اور ایل ان جی پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس دیں گی تو قیمتیں بڑھیں گی پیٹرل پر بیس اور چینی پر سات روپے فی کلو ہونے والا اضافہ ناکام بنائیں گے کرونوں سے بچنے کے لیے عوام نے آن لائن خاردداری کی گئی تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا جی اور آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب کی معاونے خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ اسمان بزار نے حکومت سنبھالی تو خزانہ خالی تھا لوٹ مار کی چیمپنن نون لیگ شو باز شریف کی خیادت میں پنجاب کو بارہ سو رب کرز میں پھنسا کر گئی ہماری معاشی ٹیم کی انتک مینت سے معیشت کی سم درست ہوئی کرونا کے باوجود ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا سنت اور ٹیکسٹل شعبے میں بہتری آئے کسان خوشحال ہوا اور آج پیش کے جانے والا بجٹ پنجاب کا حقیقی عوامی ترقی و خوشحالی کا بنیاد ثابت ہوگا اور اس میں عوامی امنگوں کی حقیقی ترجمانی نظر آئے گی چلیں جی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہان جی ویلکم بیک اور دس بچ کے ٹائم ہو چکا ہے چار منٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شفاق ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیہہ زہرہ نکوی میں نے کہا زیرا جیم اب برابر کی وجہ دیں کہ اگر آپ تین نام مولے تو میں بھی تین نام مولے اور چوتھا میں نے لگا دیا پھر کیا کریں گے آپ میرے پاس بھی بڑا نام ہے لگائیں آپ چوتھا پہلے آپ اپنا بولیں سیدہ مدیہہ زہرہ نکوی آپ بتائیں راجہ محمد اشفاق اسحاق ستی شادی کے بعد ایک نام اور ایڈ ہو گیا تو میں وہ بھی ایڈ کر سکتا کر دیں میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا یہ لڑائی ہماری یہاں پہ ختم ہوئی نام کی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ محبت کے اظہار کا ایک دن کیوں اگر آپ نے کسی کو ایمپورٹنٹ فیل کرانا ہے کسی کو بتانا ہے کہ آپ کی ہماری پیدائیس سے لے کے ہماری جوانی تک بلکہ آخری دم تک آپ کی کیا خدمات رہی آپ نے کتنی محبت دی کتنا آپ نے سیل فلیس بیہوئیر ہمارے ساتھ رکھا تو ایک دن کیوں اس کے لیے مدھی ہے بلکل جی کیونکہ دیکھیں اب آگے آنے والا ہے 28 جون کو فادر سلے مطلب فادر سلے ایک اضافی دن ہو جاتا ہے شواق اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس میں آپ کیک کاٹنے ہیں مذیب گفت دینے پر روز روز محبت کا بھی اظہار ہونڈا کافی زیادہ ضروری ہے تو آج ہم اس سوالے سے بات کریں گے نہیں لیکن ایک چیز سمجھنی آئی فادرز ڈے ہوتا ہے مدرز ڈے ہوتا ہے اور پھر پیرنٹس ڈے بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی آپ ان کو دونوں کو مطلب یہ ہے کہ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں نہیں لیکن گفت علیدہ سے دینے چاہیے ان کو ایک آپ مزید موقع مل دیتا ہے گفت دینے کا اور اینکرز ڈے بھی ہونا چاہیے ریڈیسرز ڈے بھی ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے دن بھوتے رہنے گفت سے ملنے چاہیے میں نے تذکرہ کیا تو میرا گفت لے کے ہیں پہلے ٹاپ سٹو سارے دن بنائیں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹو ماں باپ کی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ بے غرض اور لا سوال ہوتا ہے لیکن کبھی بچوں کو بھی والدین سے محبت کے اظہار کا موقع ملے تو اس کو ضرور استعمال کریں پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی تجویز تنخواہ میں دس فیصد اضافے کا امکان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپوزیشن ارکان اسمبلی کی ملخواد پاوندیوں کے باوجود پاونی کھیل جاری لہور میں قاتل دور نے ایک اور تین برس کے بچے کی جان لے لی ننہ بچہ والے بہن بھائیوں کے ساتھ موٹر سائیکل بچا رہا تھا حادثے میں تمام افراد زخمی ہو گئے اور بچپن کے اچھو کو اب دنیا ملکو کے نام سے جانتی ہے فوق گائیکوی کو جدت میں ڈھالنے والے گلوکار ملک محمد اشرف کے چوبارہ کالا چشمہ اور کالا جوڑا کی دھوم چالے جی احمد تینکیو سو مچ اور آپ سے آئیڈیا مجھے ملا میں نے کہا میں بھی زیر اگھر فون کرتی ہوں گو کہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر میری امی فون اٹھائیں گی تو اور میں امی سے گوں گی کہ امی امی آئی لبیو تو امی نے کہنے کیا کام ہے لیکن تینکیو سو ٹھے کا پاسی ہے اسلام علیکم امی شکریہ شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے اپنا خیال لکھئے کتنی پیاری امی نے بس شکریہ کا ہاں انہوں نے شکریہ کا وہ ابھی سوچ رہی ہوں گی کہ اچانک اس کو صبح کیا ہو ابھی وہ پروسس کر رہی ہوں گی ابھی امیجن ہی ان کی کلوتی واحد اولاد ہیں میری امی کے باقی تین بچے اور ہیں ہاں جی مجھ سے کم پیار کرتے ہیں چلے ابھی فوراً اس وقت اپنے گھر کال کیجئے اور اچھا سرپرائز ہوگا نا ہاں جی بلکل ظاہر ہے امیجن ہوں پیار سے پیسے پکڑا دیں آپ کو آپ کو جذبات کا اظہار کرنا ہے آپ کو انہیں یہ بتانا ہے اور یہ روز مرہ کے دوران آپ نے ہی کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کو کچھ فیل ہو یا نہ ہو ان کو بلکل ان کی فیلنگ ہوگی کہ ہمارے بچے واقعی فیل کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی چھوٹی سے جس سے بلکل جی چلیں جی یہ تو ایک اچھا جسٹر جو آج ہم نے جس سے ہم نے آغاز کیا کیونکہ اب مجھے لگتا ہے ہماری شو میں برکت بڑی بڑھ جائے گی دونوں کی اپنی ماہوں سے بات ہوگی ہے اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل کی پی ایس ایل میں میں برکتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت دل سے دعا ہے کہ ہماری ٹیم وچھ اس کراچی کنگ وہ جیت جائے کل جناب لاہور کلندرز اور اسلامباد یونائٹیڈ کا میچ ہوئے لاہور کلندرز جو بڑا اچھا کھیل رہی تھی مطلب کوئی اچھا آغاز نہیں کیا اسلامباد یونائٹیڈ نے جی جناب مطلب آپ دیکھیں کہ لگی رہا تھا کہ جیت جائیں گے لاہور کلندرز لیکن ایک سو تریپن رنز کا حدف تھا آپ سوچیں کہ بیس اور میں ایک سو تریپن رنز اور لاہور کلندرز کی ٹیم جس کے ساتھ مومنٹم بھی تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ ٹیم جناب ایک سو چوبیس رنز پر ڈھیر ہو گئی اچھا دوسرے میچ میں کون جیتا مدیہ جی دوسرے میچ میں دوسرا میچ ویسے میں فالور نہیں کہہ سکی کیونکہ وہ کوٹا گلائیڈیٹرز دوسرے دوسرے جو اس میں میچ میں ملتان سلطانز فاتح قرار پائے اور انہوں نے ایک سو سٹھ سٹھ رنز کا حدف جو تھا سولہ اشاریہ تین اوورز میں پورا کر لیا اور رزوان نے واہ واہ جو قومی ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں لیکن ملتان سلطانز کو اس وقت رپریزنٹ کرتے ہیں کیا شاندار بیٹنگ کی اور انہوں نے اپنی ٹیم کی جیت میں بڑا اہم کردار کیونکہ آپ کو بتانا ہے بہت شکریہ اچھے یہ بتائے گا ہاشمی صاحب کل جو سپیسیفکلی مچ ہوا ہے کوئٹا گلیٹیٹرز کی تو پوزیشن جو وہ کافی نازک سورتحال بھی ہے کل کے مچ کے بعد آپ ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اختفاق سے کل لیں تھا کوئٹا گلیٹیٹرز پرسو تھا جی جی پرسو تھا کوئٹا گلیٹیٹرز نے دو ہزار انیس میں ٹائٹل جیتا اور اس کے بعد ایک بڑی مشہور منی بس ہے آپ لوگوں نے شاید بتا نہیں اس میں سفر نہیں کیا ہوگا ڈبلو گیارہ وہ ڈبلو گیارہ آدھے راستے سے ترن لے لیتی اور سارے مسافر اتاہ دیتی نئے مسافر بھر لیتی تو دو ہزار بیس میں انہوں نے نئے مسافر بھرے ان کے جو فورن پلیئرز ہیں وہ آتے ہی جلے جاتے ہیں آتے ہی جلے جاتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں اس ساری چیزوں کا ان کو بڑا نقطان ہوا اور ان کے فورن پلیئرز کی وجہ سے وہ اس سال بھی اتنا اچھا نہیں کر پائے اور جو ان کے لوکل پلیئرز ہیں اور ان کے خصوصاً آدھ بولتے ٹھیک ہے آپ سے شاید بھئی ہم مزید بھی کنٹینیو کریں بیرہ راست اسلام آباد دیے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو شاہ محمد قریشی وزیر اکار جائیں پاک افغان افتتاہی سیشن سے اس کے فرصے کو رہا ہے یضیلا خسان ایسا اور صار ایسا ہ اور ایسا ایسے آیسا اس کے لئے ایسا ہے Before we have to. We have to. Pakistan has been advocating reduction inance leading to ceasefire. I have done it in my bilateral meetings. I have done it with the interactions I have had with media and with other diplomats all over. Because I actually believe in this. ایسا میں خارج نے سکتا ہے ملوین ڈالو ملوین ڈالو ملوین فکرستان براوستان وساود عربی علماء آفانستان and Pakistan participated in that and there was a declaration and the declaration supported negotiations and condemned violence and they did the right thing they did the right thing and this is what I expect from any enlightened you know who has an eye on the situation in the region وزیرا حامل مقریشی اس وقت اسلامباد نے پاک افغان افترائی سیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس سے پہلے کیونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے پی ایس ایم آج کے حوالے سے اور آج تو چودہ جنر راج جناح مقابلہ ہونے جا رہا ہے کراچی کنگز اور اسلامباد یونائٹیڈ کے درمیان سو شاید آشوی صاحب دوبارہ سے آپ سے بات کریں گے اور اسلامباد وفاق ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ سیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو لگتا کیا ہے مطلب آج کی ٹیم اگر میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر کراچی کو کیا کرنا چاہیے شوڈ بی بیٹ فرسٹ اگر ٹاس جیتے ہیں اور چیز بیٹ فرسٹ تو اتنی اچھی وہ نہیں ہے کراچی کنگز کے لیے بیٹ سیکنڈ اچھی چیز ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج نور احمد کو کلائیں گے جو بائے ہاتھ کے سپنر ہیں آسٹریلیا کھیل کر آئے ہیں بگ بیش اب بھانستان کے کلائری ہیں تو کراچی کنگز کے لیے آج کا میچ جیتنا بہت ضرور ہے ٹھیک ہے جی اور باقی جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مومنٹم ان کا کیسا دکھائی دے رہا ہے آپ کو دیکھے گو کے ان کے دو بڑے اچھے پاس بولر بلکہ میں تو دونوں کو آل راؤنڈر کہوں گا حسن علی بھی رن بنا لیتے ہیں حسن علی فیملی ریزنز کی وجہ سے واپس آگئے ہیں بوم میں واپس آگئے ہیں آتے پلی ابتخار فارم میں واپس آگئے ہیں تو ان سب چیزوں کو خیال کرنا پڑے گا کراچی کنگز کو مست ون میچ ہے کراچی کنگز اچھا اوورال جو ایک آؤٹلوک ہے اس ٹورنمنٹ کا وہ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہوگی ایکسائٹیڈ ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے یا پھر ٹی وی پہ دیکھنے کی وجہ سے اور مومنٹم ٹوٹنے کی وجہ سے تھوڑا کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھوڑا سا مومنٹم ٹوٹا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ریٹنگز بھی جو پی ایس ایل کے میچز کی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا میچ سب سے زیادہ بودر سام ہے لوگوں کے لیے فینس کے لیے گیارہ بجے جب وہ میچ شروع ہوتا ہے تین بجے کے بعد دھائی تین بجے کے بعد وہ ختم ہوتا ہے تو لوگوں نے آگلے دن آفیس بھی جانا ہوتا ہے بچوں کے امتحان ہو رہا ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہا ہے تو سیکنڈ میچ کی ویوشپ بہت ہی کام ہے وہ ایکسائٹمنٹ اس لیے بھی نظر نیارے کی مومنٹم ٹوٹا تھا اگر وہ مومنٹم نہیں ٹوٹا تو زیادہ ایکسائٹمنٹ ٹھیک ہے لیکن اب تو اس میں چینجز نہیں ہو سکتے کیونکہ میچز کا جو شیڈیول تیہ ہے اسی کے مطابق ہی ہوں گے بلکل ہو سکتا ہے پلے آف جب آئے آخری چارب میچ آئیں تو اس وقت زیادہ ایکسائٹمنٹ بڑھے اس لیے کہ لوگ اپنی ٹیموں کو جیتا بہت دیکھنے چاہتے ہیں وہ آخری ہرڈل پر دیکھنے چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پر ایکسائٹمنٹ بڑھے چیلنٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد آشمی صاحب ایک میچز کے حوالے سے آج کا میچ کراچی کنگز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر حال میں ایک کراچی کنگز میں جیتنا ہوگا برکل جا آج تمہیں جیتنے پڑے گا ابھی آپ کو ایک اہم تین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا گوجر ہوں گی نالا کیس میں فیصلہ سپریم کورٹ کا نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے متاثرین کی معاف سے آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی اگر ساتھ فاروق سمی موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں فاروق سمی بتائیے کیسے متعلق سپریم کورٹ کا گوجر ہوں گی نالا کیس میں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے نالوں کی چوڑائی کا کام جاری رکھنے کے حکم دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے ایک حکم کی باعث میں تاتل آیا تھا عدالت نے متاثرین کی معاف سے اور آپریشن روکنے کی درخواستی مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ نے نالوں پر اب تک جتنے اپنے امتنائی جاری ہوئے تھے ان کو بھی ختم کر دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ فارج دور پر جنوالوں کی چوڑائی کا کام ہے اس کو جاری رکھا جائیں آج جو درخواست پر آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مکانات کو گرانا جو ہے وہ غیر خانونی ہے اور یہ سابقہ آرڈر کے جو کہ عدالت و عظمہ کے جانب سے جاری کیا گیا تھا اس کے مطابع اپنائی ہیں اور اس کے علاقہ ساتھ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ہیپلیٹیشن کا کام ہے وہ آپریشن سے جو وکیل کے ان کے جانب سے اپنائی کی جانب سے کہا کیا کہ ایٹیر آپ کے سامنے ہے جو ان کی ریابیٹیشن کا کام کہا نہیں ہو سکا ہے جس پر عدالت کا ہی چینہ سے کہ کراسی میں باری سے ہونے والی ہیں حکم دنائی کی وجہ سے کام رکھا ہوا ہے لہٰذا جو نالوں کے اطراف جو سرک بنانے کا کام ہے اور جو نالوں کی چوڑائی کا کام ہے اس کو جاری رکھا جائیں تو فاروک سمی کتنا ٹائم کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس عرصے میں آپ کو یہ کام کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ ٹائم فریم وہ پہلے ہی دیا گیا تھا اور پہلے ہی جب ٹائم فریم دیا گیا تھا تو وہ کہاں گیا تھا کہ نفیروس کے اندر اندر کی جو نالوں کی چوڑائی یعنی آئندہ جو برسات آئی تھی جو کہ اب آنے والی ہے سر پہ کھڑی گئی ہے آنے والی ہے سر پہ کھڑی گئی ہے آنے والی ہے سر پہ کھڑی گئی ہے تو اس سے پاول کام کیمکی ان کو مقابل کرنا ساتھ آمز سن ہائی کورٹ سے جو ہے وہ گجر نالے میں جو نیو وقانات سے ان کے جو متاثنی کے وہ جننے جا کے اس سے لے لیا تھا کہ جشیز آج عمال کے ان کی درخواستوں پہ کہ یہ سب چائنہ کٹنگ کا معاملہ ہے سب جالی دست او ازاد ہیں لیو جیٹوئنی دست او فرال نکلے گا آدالت کو یہ درخواست دیوار کی جانب سے کہا گیا کہ سارہ مالبہ غریبوں پر ہی دالا جاتا ہے سپریم کورٹ کا بار آگستہ پر اکلا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آدالت میں یہ کہا کہ آپ اپنی نیوزے دیکھیں سب جالی ہوں گی ایم پی اے میں نالو سوڑائی کا کام کر رہی ہے اس کو کرنا چاہیے سپریم کورٹ اپنی لنکھ سے وقان میں جو حکم کیا ہے ناکہ جالی منبالوں کو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ فارق سوامی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بارشیں سر پہ ہیں اور ایسے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور لیں گے چھوٹی سی اپ بریک ہمارے ساتھ رہے گا جناب تو بجٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب فیڈرل بجٹ وفاف کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور پنجاب کا جو کہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا اور یہ بجٹ جو ہے یہ صوبہ اسمبلی کے جلاس میں آج پیش ہوگا بلکل جی اور اس بجٹ کا جو حجم ہے وہ دو ہزار چار سو ارب روپے ہے پنجاب حکومت نے بھی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے رکھنے کی بھی تجویز دی ہے بلکل اور پنجاب ریونیو آتھارٹی نے نو سرویسز پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی ہے بجٹ میں بعض ٹیکسز میں کمی کی تجویز ہے دوسری جانب وزیرعالہ عثمان بزدار نے گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دس ارکان سبائی اسمبلی سے ملاقات بھی کی ہے منتخب نمائندوں نے وزیرعالہ کو حلقوں اور علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا جس پر انہوں نے ارکان اسمبلی کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے ملاقات کرنے والوں میں جلیل شرخبوری، چہدری اشرف انساری، محمد غیاس الدین، محمد فیصل خان نیازی، رئیس نبیل احمد، غنز دنفر، عباس اور عظر عباس چانڈیو شامل تھے بلکل جی اور نون لی کے جانب سے ان ملاقاتوں کو کافی زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحب ہاں ان کو شاملے گفتگو کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا یہ کہے گا کہ پنجاب میں بجٹ آسانی سے آپ لوگ منظور کرا لیں گے کیا ایوان کا مہور خوشکوار رکھنے کے لیے اپوزیشن سے بات چیت آپ کی ہوئی ہے فوٹ پرنٹ جو وفاق کے تھے اس کو فالو کرتے ہوئے صبحی حکومت بھی جو ہے وہ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہر شوقیت سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے ان کی ضروریات جو ہے وہ ہر حال میں ہم اڈریس کریں اس بجٹ کو جو ہے وہ عوامی امنگوں کا ترجمان بجٹ بنائے اور اس کے اندر جو ہیلتھ کیر کالٹی ایڈوکیشن سوشل سرویسیز اور انڈسٹری کے ساتھ جوڑے جو اقدامات ہیں ان پہ تو ہم انویسٹ کرنے جا رہی ہیں لیکن سب سے اہم جو ہمارا نیشیٹیو اس بجٹ کے اندر ہے وہ آپ فرس ٹائم جو ہے ہیمر سورس ڈیویلمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پیداواری جو ہماری شرعہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ویلتھ کرییشن جیسے جو پروجیکٹ ہیں ان کو ہم اس بجٹ کے ذریعے سامنے لے کے آ رہے ہیں سب سے اہم اس بجٹ کا جو پہلو ہے اس میں ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ترقی کا جو یقصہ عمل ہے وہ ہر ظلے تک ہر حال میں یقینی بنایا جائے اور اس میں کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ رکھا جائے اپوزیشن کا اس حوالے سے ہمیں کوئی خوف اور ڈار نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے واویلہ کرنا شور مچانا حکومتی پالیسیز پہ تنقید کرنا ہم پورا مید ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ عوامی مفاد میں ایسا لائے عمل سوچے گی کہ جس کے تحت وہ بھی اس بجٹ کو ہر حال میں سپورٹ اور آن کرے اور اگر کسی جگہ بہتری کی گنجائش ہے ان سے رائے لی جائے گی اور ان کی رائے کے مطابق بھی عوام کے بہترین مفاد میں ہم اپنی ترجیحات جو ہیں وہ عوام کی ضروریات پورے کرنے کے لیے سامنے لائیں گے اچھا یہ فرما ہے کہ پنجاب کے بجٹ سے متعلق اگر ہم بات کریں تو آپ کی توقعات کیا ہیں اور آپ نے جو پرپریشن کی ہے اس کے لیے وہ کیسی ہے کیا وہ عوام کی امیدوں پر پورا اترے گا جو انتہائی عام ترین پیرامیٹر ہے وہ ہم ڈسٹرک ڈیویلمنٹ پیکج کے ذریعے تمام جو دوردراز علاقے ہیں جو نگلیکٹڈ پیریفریز ہیں جو ہمارے رورل کمیونٹیز ہیں جو اوورال ترقی کی عمل میں کسی طرح پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لانا ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے اور وزیراعلا پنجاب جو ہیں انہوں نے جس باریک بینی سے اس پورے بجٹ کے پروسس کے اندر تیاری میں پارٹسپیٹ کیا جس طرح سے انہوں نے ایک ایک شعبے کو خود دیکھا اور ان کی ترجیحات کو ان کی ضروریات کو اور اس کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں اس کو انہوں نے ایک وے فاورڈ کی شکل میں اڈریس کرنے کا جو عظم کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن اس بجٹ کے ساتھ جوڑ دی ہے انشاءاللہ کسی زلے کی حق تلفی نہیں ہوگی اور تمام شہر جو پنجاب کی ہیں وہ یقصہ ترقی کی عمل میں دار ملے ہیں آپ کی حکومت کافی زیادہ پوزیٹیو نظر آ رہی ہے اور آپ کی حکومت کا موقع پہ ہے کہ جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا اور عوام کو ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر ایسے کیا کچھ اقدام آتا ہے جو کہ زیر غور ہیں کیونکہ اب تو ڈیلیور کرنے کے ٹائم آ گیا ہے معیشت کے اشاری ہے مصبت سمت میں رواندوہ ہیں اور الٹی میٹلی اس کے مفاد جو ہیں وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچانے ہیں اور جو ہمارا سب سے پہلا میئر ہے وہ ہے آسٹریٹی کہ جو غیر ضروری اخراجات تھے جہاں پہ صرف اور صرف ماضی میں آپ دیکھتے رہے کہ شاہی خاندان کے افراد پہ ان کی سیکیورٹی پہ ان کے دوروں پہ ان کے دفاتر پہ ان کے کیمپ آفیسیز میں جو خرچے ہوتے تھے ہم نے اس کو اس سال بھی کرٹیل کیا اور آئندہ بھی کریں گے اور اس سے جو بچہ تو ہی تھی اس کو ہم نے ترقیاتی سکیموں کے تحت عوام کی فلاو بے بودھ پہ خرچ کیا اسی طرح اس بجٹ میں بھی ہم ویلت کرییشن کی طرف جا رہے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کرزوں کے ذریعے کامیاب نوجوان پروگرام ہو یا مختلف سنتی میدان کے اندر چھوٹے سرمایہ داروں کے ساتھ جڑے چلیں اللہ کرے کہ آج کا جو بجٹ آہ وہ پجاب کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بہترین بجٹ ہو پاکستان کے پولیو کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے جیالے کو جسے لگایا گیا تھا اس نے بطرین کرپشن کی ہے اس کو ہٹا دو لیکن کرپشن پہ مٹی پاؤ تو آج تک جو کرپشن کے سکینڈلیس حکومت کے سامنے آئے ہیں کسی ایک میں بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کسی ایک میں بھی نیب نے ایک بھی ملزم کو جہاں تحقیقات ہو گئی ہیں ریسٹ نہیں کیا جبکہ مسلم لیگ نون کے سابق وزراء اور وزیر آزم کو بغیر تحقیقات ہوئے صرف کمپلینٹ کے اوپر آریسٹ کر دیا گیا یہ جھوٹا اعتصاب لوگوں کی نظر میں اب بے نکاب ہو چکا ہے اور پاکستان کے لوگ اس حکومت کی اصلیت جان چکے ہیں میں یہ بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی اعتصاب عدالت میں سابق وزیر آزم نے ایک سو پچاس پیشیاں بھگتی ہیں آج تین سال ہو گئے ہیں بتائیں کہ ان کے خلاف کون سا کیس ثابت ہو سکا ہے انسان بات سے مسلم لیگ نون کرانوما ایسین اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں لہور کے حوالے سے پاکستان میں بسند پر پتنگ بازی پر شدید جو ہے وہ بین ہے پابندی لگائے گی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پابندی کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں نہائید یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے لہور میں جہاں کے علاقے تھانا مستی گیٹ میں ایک تین سال کا بچہ خزر حیاء جو کہ اپنے باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بائک پجا رہا تھا دور پھرنے سے یہ تین سالہ بچہ اپنے باپ کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا نہ صرف وہ بلکہ اس کے باپ اور بہن بھائی بھی زخمی ہوئے تھے بلکل اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر خان جب پابندی موجود ہے سخت ہدایات موجود ہیں تو پھر یہ واقعات کیوں نہیں رکھ رہے ہیں دیکھیں جی ہفتہ اور اتوار کے دربیانی شعب بیانی شعب لاہور کے علاقہ مستی گیٹ میں انتہائی دردناک واقعہ پیش ہے جب خزر یاد جو کہ اپنے بارد عویس اور بہن بھائیوں کے ہمارا موٹسیکل پر جا رہا تھا کہ مستی گیٹ کے علاقے میں اس کی گردن پر تیز در دور پھیری تو اس کی گردن لڑا کر اس کی باپ کی گود میں آگئی کیونکہ یہ بلکل موٹسیکل پر آگے بیٹھا ہوا تھا اس وقت اس کے والد کی کیا کیفیت تھی جو لوگ تھے وہاں پر آگئی انہوں نے اسے حسابتان پنچھایا لیکن ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی پبندی کے بعد سے آپ نے پوچھا پبندی یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد بار لاہور میں ساڑھے پانچ ہزار کے قریب مساجد ہے وہاں پر اعلانات کروائے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے کہ اپنے بچوں کو چھت پر نہ چڑھنے دیں پتنگ بازی نہ کرنے دیں جو بھی جس کی چھت پتنگ بازی کے لیے استعمال ہوگی اس کے اخلاف قدمہ درج کیا جائے گا اب اس کے بعد ایس اچوں کو مطلب کر دیا روائیتی طور پر ایس اچوں کو مطلب کر دیا یہ تو ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ کہیں بھی ڈور پھٹنے سے اسے ہوگے باقیہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کیا گیا بچے ایسے جاتے رہیں گے دیکھیں یہ پریشر ریلیس کرنے کے لیے ایس اچوں کو فوری طور پر مطلب کر دیا جاتا ہے یہ لاہور میں روان سال کے دوران تیسرا واقعہ ہے جب ایک پروفیسر بھی ایسی کاتر ڈور کی وجہ سے جامبہ کو آتا ڈی ایج اپریشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ جو پتنگ ساز اور پتنگ باز ہیں ان کے اخلاص سخت سخت کاروائی کی جائے اب افسوسناک باز یہ ہے کہ ابھی اتنی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں وہ اس مال کو طلف کیوں نہیں کیا جاتا اس کو جلائے کیا جاتا دور کو گڑیوں کو پتنگوں کو وہ دوبارہ تھانے سے نکل آتی ہیں مال خانے سے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں آج میرے ساتھ چلیں موچی دروازہ میں موچی دروازہ میں وہاں پہ ٹاؤٹ آپ کو سڑک پہ نظر آئیں گے جو کہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں ڈور چاہیے گڑی چاہیے وہاں پہ ساتھ دو ڈی ایس بھی بیٹھتی ہیں لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کار اپنی دادو شمار دکھا کر کارکردگی دکھا کر یہ لوگوں کا مو خموش کروا دیتے ہیں آگے گورنمنٹ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت کاروائی کر رہے ہیں ایس اچو کو مدل کر دیا وہی ایس اچو ایک مائنے کے بعد دوبارہ پھر کسی پرکہ اسطانہ میں آ کر تائنات ہو جائے گا یہ تو قانون نہ ہوا تو اس نیگلیجنس کی وجہ سے جو لوگوں کی جان جلی جاتی ہے بابر تو تین سو دو کا مقدمہ کیوں نہیں درج کرتے ہیں ایسا ہی ہے دیکن اس میں تین سو دو کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اویس جو بچے کا والد ہے بچے کا اس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ناملوم کے خلاف اب اس کو کون ڈونڈے گا کہاں سے یہ پتانگوڑی کہاں تک آئی کہاں اس کی دور جائے نا گردن پر پھری کس علاقے سے آئی اس کو کون ڈونڈے گا یہ صرف کاروائی کی ہے انہوں نے اور یہ داخل دفتر ہو جائے گا بعد میں مقدمہ جو ہے اللہ کرے جن کو کہتے ہیں کہ دازت پہنچ آئے جائے تو تین سال کا بچہ خزر ہے جاتے سے پہلے آپ نے جس پروفیسر کی بات کی تھی وہ سپیسیفکلی اپنے خاندان کا ایک ایسا کفیل جو بڑی مشکل سے امریکہ سے پی ایسٹی کر کے آئے تھے وہ قاتل دوڑ کی وجہ سے جاں بکو گے بہت شکریہ ہے جی بابا نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایسا لگ رہا شواہ کہ آپ کوئی حوپ ہی نہ رکھیں آپ کوئی امید ہی نہ رکھیں کہ اس پتہ معافیہ کے خلاف کی آجشن ہوگا لوگوں کو ایریسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد وقتی طور پر ایسے چو کو معتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ گودام بین کے موجود ہیں جہاں پر رکھے جاتے ہیں جو فیکٹریز موجود ہیں وہاں پر یہ بنتے ہیں اوڑانے والے بھی موجود ہیں وقت تو ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے حضرات ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور جتنے بھی لوگ آر خواتین کو بھول گئے آپ خواتین و حضرات بڑی چست آنے والی آپ تمام دل لوگوں کو کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے مورننگ شو میں ہمیں جوائن کریں پنجابی گلوکار خر پنجابی کیا فوکسنگر ہیں اردو میں بھی مدد دیکھیں پورے پاکستان میں بڑی رغبت سے سنے جاتے ہیں ملک محمد اشرف جوائنگ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں سب سے بڑی نیوز